مسلمان ہونے کے ناتے آپ اس بات کو چھوڑ دیجئے ایک مسلم پکا مسلم صحیح مسلم ہونے کے ناتے میں چاہتا ہوں کہ ہمارے سٹیٹ میں امن ہونا چاہیے ہمارے سٹیٹ میں اور خاص کر پورے ملک میں امن کی ہم رکھوالی کرنا چاہتے ہیں یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر امن ہونا چاہیے جس طریقے سے باجپا میں رہے لوگ جو آج اس امن کو آگ لگانا چاہتے ہیں اس امن کو درہم برہم کرنا چاہتے ہیں میری گزارش ہوگی اس سرکار سے چاہے گا ال جی سرکار ہے چاہے گورنٹ اپ انڈیا کی سرکار ہے میں ہومنسٹ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں ایسے لوگوں کے اوپر لگام قصہ کیا جائے گا ایسے لوگوں کے اوپر افیار کیا جائے گا جو پورے سٹیٹ میں امن کو آگ لگانا چاہتے ہیں جو یہاں کا امن درہم برہم کرنا چاہتے ہیں جو یہاں کے مسلمانوں پر انگلی اٹھائیں گے کہ نماز کہاں سڑک پر پڑیں گے یا واتس اپ پر پڑیں گے تو سراسر یہ گلتی ہے اس کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے اگر میں بیٹیوں کی بات کروں گا بیٹیاں تو سب بیٹیاں ہوتی ہیں چاہے وہ ہندویزم کی بیٹی ہو چاہے وہ سکزم کی بیٹی ہو چاہے وہ مسلمانیزم کی بیٹی ہو بیٹیوں کو ہر جگہ عزت ملنا چاہیے بیٹیوں کو ہر جگہ تحفظ ملنا چاہیے اور جہاں تک مسلمان بیٹیوں کی بات ہے پردے کی بات ہے قرآن کریم تلاوت کرنے کی بات ہے ان لڑکیوں کے اوپر کسی قسم کی چڑھ اچھالنا یہ سراسر اسلام کے خلاف ہے جو لوگ اس میں ملابس پائیں گے ان کے خلاف کاروائی ہوئی چاہیے ان کے خلاف سزا ان کو ملنا چاہیے اگر سرکوں کی بات نہیں ہے ہم سرکار سے گزارش کریں گے کیا سرکار اتنی بے حس ہے کیا سرکار کو حس نہیں ہے کیا سرکار کو ہوش نہیں ہے کہ وہ اس کے خلاف ایف آئر نہیں کریں گے ہم کہتے ہیں کہ سرکار سرکار کو چاہیے کہ وہ اس کے خلاف پوری کاروائی کریں ایف آئر ہی نہیں اگر اس کے خلاف بھی اور بھی کوئی میں میری ہوم منسٹر سے گزارش ہوگی پوری ہوم منسٹر پوری الڈی حکومت سے میری گزارش ہوگی اس کے خلاف کاروائی ہونا چاہیے جس نے اس امن کو درہم بردہم کی کوشش کیا ہے